ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ای ہوپ آپ سبھی لوگ سہت مند اور بہت اچھ ہوں گے بل دوستو گرمیاں بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں گرمی مئی اور جون کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اومد بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پر جب ہمیں چہرے میں کوئی بھی پیمپلز ہوں یا پھر چہرے میں داگ دھبے ہوں جھائیاں ہوں تو ہمارا چہرہ اور زیادہ ڈل نظر آنے لگتا ہے پسینے بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ان کو دور کرنے کے لئے ساتھ ہی ساتھ چہرے کو ینگ بنائے رکھنے کے لئے آج جو ریمڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اس کا استعمال ضرور کریں اور میں تو اسے ڈیلی ہی اپنے فیس پہ اپلائی کرتی ہوں بکوز میری سکن ہے آئلی اور مجھے گرمیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اس لئے میں استعمال کرتی ہوں یہ ریمڈی کو تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک چمچ ملتانی مٹی پاورڈر ملتانی مٹی آپ کے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے ینگ بناتی ہے جھڑیوں کو دور کرتی ہے پیمپلز کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے سکن میں ایک گلو بھی لے کر آتی ہے اس کا جب آپ استعمال کریں گے تو انسٹنٹ ہی آپ کے سکن پر ایک فیرنس لے کر کے ضرور آتی ہے تو ایک چمچ آپ کو یہاں پہ لینا ہے ملتانی مٹی پاورڈر اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ لینا ہے پنچ آف ہلدی کستوری ہلدی استعمال کریں کچنواری ہلدی استعمال نہ کریں کیونکہ کچنواری ہلدی سبھی کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ ایریٹیشن لے کر کے آ جاتی ہے آپ کے سکن میں تو اس لئے کستوری ہلدی آبہ ہلدی استعمال کریں پنچ آف ہی لینا ہے اس ہلدی جو ہوتی ہے وہ سکن میں انٹی سپٹک کا کام کرتی ہے یعنی کہ آپ کے سکن کے ریشز ہیں یا پھر ریڈنس ہے یا چھوٹی چھوٹی دانے ہو گئے ہیں ان کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس کا جو مکشر ہے یہ پاورڈر ہے اسے پیسٹ بنانے کے لیے ایڈ کرنا ہے راو ملک اور میں یہاں پہ لے رہی ہوں گائے کا دودھ گائے کا کچھا دودھ میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے دو سے تین چمچ اور اسے اچھے سے آپ کو کیا کرنا ہے میکس کر لینا میک شور رہیں کہ ملتانی مٹی اچھے سے پیسٹ کے طور پر بن گئی ہو اس میں دانے بلکل بھی نہ ہو اور اچھے سے اسے میکس کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے فیس اور نیک ایریہ کو بہت اچھے سے تھنڈے پانی سے آپ کو کلین کرنا ہے پیٹ ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس پیک کو اپنے چہرے پہ آنکھوں کے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہوئے اپنے آل آور چہرے اور نیک پہ کور کرنا ہے اسے اچھے سے اور جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ کو پھر سے ایک لیئر یعنی کہ ڈبل لیئر آپ کو اپنے چہرے پہ اس کی لگانی ہے لگا کر کے آپ چھوڑ دیجئے بلکل ڈرائی ہونے کے لیے اور اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ کو پانی کی دھپکی دے کر کے یعنی کہ تھوڑے سی پانی کے چھیٹے اپنے چہرے پہ ڈالنے ہیں اسے گھیلا کرنا ہے then آپ کو اسے واش کر لینا ہے اور آپ کو اسے ڈیلی ہی استعمال کرنا ہے two times morning میں استعمال کرنا ہے نہانے جانے کے پہلے اور رات میں سونے جانے کے پہلے دس دن کر کے دیکھیں آپ کو خود فرق محسوس ہوگا آپ کے سکن ٹائٹ بھی ہوگی آپ کے سکن ینگ نظر آئے گی glow بڑھ جائے گا آپ کے سکن کا اور جو محاسے یا داگ دبے یا چھوٹے چھوٹے جو دانے ہیں وہ بلکل پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے آپ اس کا استعمال روزانہ اپنے چہرے پہ ضرور کریں کسی بھی عمر کے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بچے استعمال نہ کریں تو دوستو آشاء کر دی ہوں یہ ریمیڈی چھوٹی سی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چلی پھر سے ملتے ہیں ایک اینا در نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیانک کیے